اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوب آپ ٹھیک ہیں ہریت سے ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھا کہ ہریت سے ہیں تو جی آج ڈینر کا پلان تھا اور ہم لوگ آئے ہیں روما پہ اور یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے جو لوگ تو دمام خوبر یہاں پہ رہتے ہیں وہ تو کافی انجوائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ریسٹرنٹس ہیں بہت اچھی ہیں کھانا بہت اچھا مل جاتا ہے دیسی فوڈ اچھا آپ کو مل جاتا ہے سو ویسے تو یہ جو ہے ترکش ریسٹرنٹ ہے لیکن کھانا بہت ہے اس ٹھین کا یہاں پہ بچوں کو بہت بھوک لگ رہی ہے اور کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں اور یہ سٹارٹر پہ آکے ہمیں دے دیتے ہیں ایک پلیٹ سے ہوتی جس میں ڈیفرنٹ سوسز ہوتی ہیں فرائز وغیرہ دے دیتے ہیں بچوں کو اور جو ان کی مین سوس ہے گارلک سوس وہ دے دیتے ہیں اور سیلٹ وغیرہ ساتھ میں دے دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ابھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی دیر میں یہ بچے فرائز وغیرہ کھان دیتے ہیں سو اس کے بعد جو ہم نے آرڈر کرنا ہوتا ہے جو ہمیں پسند ہے وہ ہی پلیٹر ہم آرڈر کرتے ہیں باربیکیو کا اور سارا جو ان کے نان بڑے زبدست ہوتے ہیں نان تو نہیں کہہ سکتے روٹی کہلیں یا نان کہلیں اپنی چوائز ہے بہت اچھی ہوتی ہے ترکیش ہوتی ہے سو یہ مجھے بہت پسند ہے جو شوارما پلیٹر ہے یہ بہت اچھا ہے ان کا اور باقی جو مکس ہے مشکل یہ ہم منگوا لیتے ہیں گریل جوتا ہے اور بہت ٹیسٹی ان کا کھانا ہے تو بس یہاں سے ہم فری ہو کے گھر جا رہے تھے اور یہ تلس کے بالکل ساتھ انہوں نے سٹنگ رکھی ہوئی ہے روما والوں نے تو یہاں بھی میں آپ لوگوں کو شوپنگ دکھا رہی ہوں جو میں نے لولو سے کیے تھے بیک میں نے کہا آپ لوگوں کو شیئے کروں میں کیا لے کیا ہی تھی سو یہاں پہ میں نے جو اپنا سیٹ لیا تھا وہ محرون کلر میں اور جو یہ والا کلر ہے یہ ہزبن کے لیے لیا تھا لائک انہوں نے ایک بڑا سائز لے لیا تھا اور ایک ہینڈ کیری لے لیا تھا اور میں نے بھی ایسی کیا تھا ایک بڑا سائز ہے اور ایک ہینڈ کیری آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اور یہ نیکسٹ ایک کی ویڈیو ہے یہاں پہ میں بنا رہی تھی دوپہر کے ٹائم بینگن کا بھرتہ بنا رہی ہوں اور یہ بنا رہی ہوں دہی والا بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا سمپل سی ریسپی ہے آپ نے اس کو جلا لینا ہے تو یہ جب برن ہو جائے اچھے سے باہر سے سارا تو اس کو آپ نے تھنڈے پانی میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ جب آپ تھنڈے پانی میں ڈالو گے تو یہ اچھے سے اس کے سارے چھلکیں اتر جائیں گے تو یہاں پہ میں نے بہت تفصیل سے ریسپی نہیں ریکارڈ کی ہے بس جلدی جلدی میں میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئے کر دیتی ہوں میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں اس کے اندر میں نے ٹرماٹر لیے ہیں پیاز لیا ہے چھوٹے چھوٹا چوب کر لیا ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سے کھیرے ایڈ کر دی ہیں چوب کر کے چھوٹے سائز میں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہری مرچیں میں نے چوب کر لی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ نمک اٹ کیا ہے زیرہ اٹ کیا ہے کالی مرچیں اٹ کی ہیں اور جو میں نے بینگن کو مطلب میش کر لیا تھا اچھی طرح فوق سے تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اب اس کو اچھی سے مکس کر لیں گے اور یہ اتنا مزے کا لگتا ہے نا گرمیوں میں تو بہت اچھا لگتا ہے ابھی میرے پاس وہ ہو نا تو اس کو بھی وائل کر کے ڈالیں تو بہت مزا آتا ہے تو چیئے یہاں پہ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ لوگ بتائیں گے آپ کو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ